جی اسلام علیکم جی گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو چینل پر ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں کینلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملے ہیلو بیل اسلام علیکم میں ہولین ویلکم ٹو می چینل سونک ایکسپرٹ آج منڈے کا دن ہے اور گولڈ پائس ریلیڈڈ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایسی بہت ساری نیوز ایسی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تولہ سونے سے پچاس ہزار پر مہینہ کمالیں اور پانچ تولہ سونے سے دو لاکھ روپر مہینہ کمالیں تو اس میں جو ہے نا وہ کافی سارے سوال مجھ سے پوچھے گئے اور اس ویڈیو کا ریفرنس سے جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ جناب یہ بتائیں اس میں کتنی حقیقت ہے تو جناب میں اس میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا لیکن بس میں یہ ہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو میں خود بھی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے بھی وہ باہی رابطہ کر لیں جو یہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک تولے سونے سے پچاس ہزار روپر یا ایک لاکھ روپر جو ہے وہ آپ کمال ہوگے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی ریٹ کی اس طرح کی سیچویشن ہے سمپل لفظوں میں بتاؤں گا اگر ایک دن میں دس دس ہزار پر تولے گا پلاس مائنس ہو رہا اور پھر کہیں جا کے مہینے پیچھے آپ کے پیسے جڑنے ہیں ادروائز جو ہے وہ جتنا ڈیفرنس ہونے کی ریٹ میں چلتا ہے اور مارکیٹ میں جو خرچے پڑتے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عالمی منڈی کی بات کریں تو عالمی منڈی جو کہ دو ہزار چار سو تیس دو ہزار چار سو اکتیس ڈالر ون ٹرائن آنس پہ چل رہی تھی وہ اور بڑھ گئی ہے دو ہزار چار سو بیالیس ڈالر ون ٹرائن آنس جو ہے وہ آج کے دن گولڈ کا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہے انٹر بینک کی بات کریں انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے جو کہ نیچے آیا ہے تھوڑا سا اور دبائی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دبائی کا گولڈ کریڈ ابھی میرے پاس آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی تین ہزار روپے تولہ پاکستان سے جو ہے وہ نیچے چل رہا ہے کچھ ایسی کیلکولیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ اس ہفتے کیا ہونے والا ہے دیکھیں اس ہفتے جو ہیں وہ کافی ریپورٹس ہیں کچھ ڈیٹاز ہیں ان کی بیس پہ بھی اس کے علاوہ اوور آل جو ایک خاموشی ہے نا وہ ایک آنے والے طوفان کا اندیہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ریٹ میں جو ہے ایک سٹیبلیٹی سی بنی ہوئی ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں رہنی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس ویک میں یا اس ویک کے سٹارٹ میں یا انڈ پہ جو ہے وہ گولڈ نے ایک جمپ لینا ہے اور پرائز جو ہے وہ اوپر جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کریں کہ نہ کریں دیکھیں انویسٹمنٹ بلکل کی جا سکتی ہے بلکل چانس لیا جا سکتا ہے لانگ ٹرم پہ نہیں شورٹ ٹرم پہ لیا جا سکتا ہے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر کیونکہ وہ پھر جلدی آپ کو بینیفٹ یا لاؤس یا پروفٹ جو بھی ہے اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے لانگ ٹرم پہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ دس بیس سزار پہ تولہ انڈر کاؤسٹ آجو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے مہین ہو تک یا سالوں تک اپنی پرائز کو کور کرنے کے لیے یا پروفٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کافے کریں جو ہولنگ کپیسٹی ہونی ضروری ہے لانگ ٹرم کے لیے تو شورٹ ٹرم میں آپ نے سارے پیسوں کا گولڈ نہیں خریدنا میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ جب صورتحال اس طرح چل رہی ہو تو آپ نے ٹوٹل پرائز اپنی سونے میں انویسٹ نہیں کرنی ففٹی پرسنٹ کریں سکسٹی کریں فورٹی کریں سیونٹی کر لیں کچھ کیش میں رہیں اور زیادہ حصہ جو ہے وہ گولڈ میں لے آئیں تاکہ دونوں صورتوں میں آپ کو لاؤس اور پروفٹ کی ریشو جو ہے وہ ایکولنسی کی طرف جو ہے وہ رہے اب اگر ہم بات کریں لوکل مارکیٹ میں جو گولڈ کی قیمت ہے اس وقت پر تولا سونے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جتنی بڑی تھی خالی سونے کی یہ کچھ دنوں میں ایک سلم سا دیکھنے میں آیا ہے یعنی جمعہ ہفتہ جو ہے وہ کام نے کوئی سلم دیکھنے میں آیا کہ ڈیمانڈ اس حساب سے خالص ہونے کی نہیں کی گئی جس حساب سے پہلے چل رہی تھی یعنی ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ جمپ لیتا تھا ڈاؤن آتا تھا تو ایک تھیم بنی ہوئی تھی جس میں پتا تھا کہ جو ہے وہ چانس بنے گا تو ابھی یہ جو اسٹیپلٹی اور یہ جو خاموشی ہے نا اس نے بھی کسٹمر کو روک دیا ہے تو اس وقت جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ چھپن ہزار دو سور روپے فی طولہ ہے ٹو لاکھ ففٹی سکس تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ روپیز پر طولہ ہے پیس کا جو خالص سونا ہوتا ہے جو لوکل ریفائن کیا وہاں گولڈ ہے جسے ہم پٹھور کہتے ہیں وہ ہے دو لاکھ تریپن ہزار پر فی طولہ یعنی ٹو لاکھ ففٹی تھاؤزن روپیز پر طولہ خریدنے بیچنے میں ایک ہزار پر طولے کا فرق آپ لوگوں کو فیز کرنا پڑے گا اگر آپ کسی جولر سے سونا خریدتے ہیں تو کم از کم ایک ہزار پر طولہ آپ کو ایکسٹرہ دینا ہے اور اگر آپ بیچتے ہیں تو کم از کم ایک ہزار پر طولہ آپ نے کم میں بیچنا ہے یہی رول ہے اس کے علاوہ سونے کی کونٹیٹی اگر زیادہ ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ بارگین کر سکتے ہو اس کے علاوہ کئی میسیجز آتے ہیں کہ جی خالص سونے کا بتاتے ہیں بائیس کرٹ بتائیں کس کرٹ بتائیں ریٹ نکالنا ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک کیرٹ کا ریٹ نکالنے کی ضرورت ہے تو جو بھی قیمت جو بھی رکم چوبیس کیرٹ فی طولہ سونے کی ہوگی اس کو آپ تقسیم کر دوگے چوبیس سے اور ضرب دے دوگے اٹھارہ سے اکیس سے بائیس سے جس بھی کیرٹ کا ریٹ آپ نے نکالنا ہے تو آپ خود بھی نکال سکتے ہو اس کے علاوہ طولوں سے گراموں کا نکالنا ہو تو آپ ایک طولے میں گیارہ اشاریہ چھ سو چو سٹھ گرام ہوتے ہیں آپ تقسیم کریں گے طولوں کے ریٹ کو گیارہ اشاریہ چھ سو چون سٹھ گر تو آپ کے پاس ایک گرام سونے کا ریٹ نکال آئے گا پھر اس سے آپ دس گرام کا نکال سکتے ہو یا کسی بھی ویٹ کا ریٹ جو ہے اور پرائز جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعوی مجھے یاد رکھیے اللہ حافظ